موسیقی عزیز طلبہ آداب فاصلاتی نظام تعلیم اترکھن اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میں شیپر شریف شعبہ اردو سے آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خیرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترکھن اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترکھن اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے ضرب الامسال اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو ضرب الامسال اپیسوڈ ایک اپلوڈ کی جا چکی ہے ضرب الامسال پر شروع کی گئی سیریز کا آج دوسرا اپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے تو آئیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و مانی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا زخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لغوی معنی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے معنی مطالب اور مفاہیم بلکل بدل جاتے ہیں لغوی معنی و مفاہیم کی تبدیلی میں عام الفاظ کے مقابلے میں زرب الامثال اور محاوروں کا رول کچھ زیادہ اہم اور قابل قدر ہے زرب الامثال اور محاوروں میں زبان زد ہونے اور عوام و خاص میں مقبولیت حاصل کرنے کی بے پناہ صلائیت ہوتی ہے زرب الامثال کے استعمال سے اپنی بات میں زور جاسبیت اور مانویت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ داستان ہو یا ناویل افسانہ ہو یا ڈراما مصنوی ہو یا قصیدہ غزل ہو یا ربائی غرض ہر سن سخن میں بے شمار زرب الامثال اور محاورے جا بجا نظر آتے ہیں اردو زبان کا ایسا کوئی شاعر یا عدیب نہیں جس کے کلام میں زرب الامثال اور محاوروں کا فقدان ہو نظیر اکبر آبادی انشاءاللہ خانشاہ سودا میر تقی میر آتش غالب مومن سوک میر انیس داخ مرزا شوق امیر منائی اقبال جو شرطن ناصر شار رجب علی بیک سرور مولوی نظیر احمد کے علاوہ ایسے متعدد ادبہ شورہ ہیں جن کی تخلیقات یا نگارشات میں مستعمل زرب الامثال اور محاوروں کی الہدہ الہدہ فرنگ مرتب کی جا سکتی ہیں بعض کے کلام کی فرنگ مرتب بھی ہو چکی ہیں زرب المس ایک یا ایک سے زائد ایسے جملے تاما کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی مفہوم ادا کرنے کے لیے کسی دوسرے جملے یا عبارت کا محتاج نہ ہو اور مثال یا قہاوت کے طور پر استعمال کیا جائے زرب المسل میں الفاظ کے تقدیم و تاخیر جائز ہے زرب المسل کو مصدر کے تمام مشتقات کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا زرب المسل کو جون کا تون استعمال کیا جاتا ہے اسے گرامر یا قوائد کے اصولوں میں نہیں جکڑا جا سکتا زرب الامثال کے الفاظ یا جملے اپنے اصل یا لغوی معنی کے علاوہ دوسرے معنی مطالب یا مفاہم کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں جو زرب الامثال جس شکل میں رائج ہیں یا جس طرح مشہور ہو چکی ہیں انہیں جون کا تون استعمال کیا جاتا ہے ان کو واحد جمع مذکر مونس ماضی حال مستقبل غرض سبی سیغوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثلا مشہور زرب المسل ہے جو ہانڈی میں ہوگا وہ ڈوئی میں آئے گا کو جو ہانڈی میں ہے وہ ڈوئی میں آیا ہے یا جو ہانڈی میں تھا وہ ڈوئی میں آیا تھا نہیں کہہ سکتے ہیں بلکہ اسے جون کا تون سبی سیغوں کے لیے استعمال کریں گے آئیے اب کچھ اہم ضرب الامثال اور ان کے معنی و مطالب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں آگے نات نہ پیچھے پگھا سب سے بھلا کمہار کا گدہ آگے نات نہ پیچھے پگھا سب سے بھلا کمہار کا گدہ ایسا آزاد اور بے فکر شخص کے لیے کہتے ہیں جس پر کوئی پابندی نہ ہو اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت اب پشتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت جب موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پشتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کے موقع پر کہتے ہیں بھاگتے بھوت کی لنگوٹی بہت جاتی ہوئی چیز میں سے جو بھی حاصل ہو جائے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے پاؤ سیر چاول چوبارے رسوئی جب کم حیثیت آدمی شیخی مارتا ہے تو کہتے ہیں معمولی اہلیت پر نہایت کر روفر کرنے والے شخص کے لیے کہتے ہیں تھوتا چنا باجے گھنا کم ذرخ شخص جب بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو کہتے ہیں جان بچی لاکھوں پائے لوٹ کے بددو گھر کو آئے یعنی زندہ رہنا سب سے بڑی نعمت ہے کسی مصیبت سے نجات حاصل ہونے کے موقع پر کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کر پیتا ہے دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کر پیتا ہے نقصان اٹھانے والا بہت ایتیاد برتتا ہے کسی چیز سے نقصان اٹھایا ہوا شخص اس جیسی ہر چیز سے ڈرتا ہے تو کہتے ہیں دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا ایسے نکمے شخص کے لیے کہتے ہیں جو کسی لائق نہ ہو ساپ مرے نہ لاتھی ٹوٹے یعنی نہایت سوج بوز سے کام لینے والے شخص کے لیے کہتے ہیں ایسی تدبیر اپنانا کہ کام بھی بن جائے اور شر بھی نہ پھیلے شکر خورے کو شکر موزی کو ٹکر شکر خورے کو شکر موزی کو ٹکر ہر شخص کو اس کی خواہش یا اہلیت کے مطابق ہی کچھ حاصل ہوتا ہے کازی کے گھر کے چوہے بھی سیانے کازی کے گھر کے چوہے بھی سیانے حاکم یا ہوشیار کے گھر کا ادنا آدمی بھی ہوشیار ہوتا ہے کابل میں کیا گدھے نہیں ہوتے یعنی نیک لوگوں کے ساتھ بدکار بھی ہوتے ہیں اہلِ ہنر کے ساتھ احمق اور بے ہنر بھی ہوتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر گھر کی مرغی دال برابر اپنوں کی خوبی یا قابلیت کی قدر نہیں کی جاتی گھر میں موجود امدہ چیز کی بھی قدر کم ہو جاتی ہے مو سے نکلی کوٹھوں چڑی مو سے نکلی کوٹھوں چڑی مو سے نکلی ہوئی بات پر اختیار نہیں ہوتا ظاہر ہو جانے کے بعد راست چھپ نہیں سکتا نیکی کر دریا میں ڈال نیکی کر دریا میں ڈال بھلائی کر کے بھول جانا چاہیے ایسا نیک کام جس کا کوئی عوض نہ ہو ہر لگے نہ پھٹکری رنگ چوکا کچھ خرچ یا محنت کیے بغیر کام بن جانے کے لیے کہتے ہیں ضرب الامثال پر شروع کی گئی سیریز کی دوسری قسط میں ہم نے ضرب الامثال کی تعریف ان کی بنیادی خصوصیات اور کچھ اہم ضرب الامثال اور ان کے معنی و مطالب جانی آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ موسیقی